بہت بہت سوگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں آن لائن فوٹو ایٹنگ کے بارے میں کہ کیسے آپ فری میں فوٹو ساف کی طرح آپ آن لائن فوٹو ایٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایزی کام رہتا ہے سمپلی آپ کو براؤزر میں اس کو اپن کرنا رہتا ہے اس کا جو انٹر فیس ملے گا آپ کو سیم آپ کو فوٹو ساف کی طرح دیکھے گا تو یہ بہت ایزی ہے اور فری ہے آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں سمپلی آپ ون کلک کر کے آپ اس کے انٹر فیس سے پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ آپ آسانی سے فوٹو ایٹنگ کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ اوکے دستو تو اس کا نام ہے فوٹو ایٹر پکسلار ای اس سے ریٹڈ میں ایک دوسری ویڈیوز کریٹ کر چکا ہوں لیکن اس میں کیا ہے کہ پرانا امرضن تھا لیکن یہاں پہ کچھ نیا اپڈیٹ آیا ہے تو میں سوچا اس کو دوبارہ یہاں پہ پھر سے ویڈیو کریٹ کروں تو یہاں پہ میں اس کو اسٹال کر کے رکھا ہوں براؤزر کے اندر اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا براؤزر کے اندر اوپن ہو جائے گا کچھ ہی طریقے سے آپ کا اوپن ہوگا یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سائن اپ کر سکتے ہیں اگر ویڈاوٹ سائن اپ بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اس کی بیشٹ بات یہ کہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے بنایا مل جاتا ہے ون کلک کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میرے چینل پہ یہ آرٹ ہے اوپر اگر آپ کا یوٹیوب چینل آرٹ ہے تو اس کی سائز بہت تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ایڈیٹیٹڈ ہوتی ہے جب آپ فوٹو ساپ کے اندر کریٹ کریں گے پھر یہاں پہ لائیں گے تو آپ کا کچھ پارٹ کٹتا رہے گا تو اس کے اندر آپ کو یہ فیچر سے ملتا ہے کہ آپ اس پہ کلک کر کے اس کی سائز بہت تھوڑا مل جائے گی وہاں پہ جو بیوٹنگ کریں گے آٹومیٹک اس کے اندر آئے گا تو یہاں پہ پھر اسیٹ سے مل جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پہ پلس کی وٹن ملتی ہے اوپن ایمیج کر سکتے ہیں کوئی ایمیج اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہے تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ ہوم پہ یہ بھائی ڈیفالٹ ہوم پہ ہی حی議 ہیستری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ٹیمپلیٹ ملتے ہیں ٹیمپلیٹ میں آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ایمیج کاف کرنا ہے تو یہاں پہ ٹیمپلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ ٹیمپلیٹ فری ہیں کچھ آپ کے پیڑہ ہیاں پہ آئیکان منایاں تو ان کو آپ خرید بھی سکتے ہیں اور فری والے کو آپ ایسے یوز کر سکتے ہیں ہم ہوم پہ جائیں گے اوپن ایمیج کر سکتے ہیں یا کریٹ نو پہ کلک کریں گے تو آپ کی ایمیج جو ہے کریٹ کرنے کا آپ سنا جائے کریٹ پہ کلک کریں گے فوتو ساپ کے اندر بھی آپ کو سیم ایسا ہی پروسس ملتا ہے فیس بوک کے لیے یہاں پہ یہ آلٹرا ایش ڈی دیا ہے اسٹرگرام کا یہ آئیکان ہے اس طرح فل ایش ڈی ہے ویب کے لیے یہ ہے تو یہاں سے ہم لیتے ہیں فل ایش ڈی اور اس پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ جو بھی اپنا پروجیکٹ کا نمی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں ایسامپل کے لیے اس نے تیسٹ اور بیک گراؤنڈ کیسا رکھنا ہے وائٹ رکھنا ہے کیا رکھنا ہے یہاں پہ ڈی فائن کر سکتے ہیں کریٹ پہ کلک کریں گے آپ کا یہاں پہ پروجیکٹ بن جائے گا چونکہ ہم بیک گراؤنڈ اس طریقہ لیے ہیں ٹرانسپارنٹ لیے تھے تو اس طریقہ ہے اگر آپ یہی اگر آپ پھر سے نیا پھر لینا چاہتے ہیں تو کنٹرول ساتھ ایکی پریس کریں گے تو پھر سے آپ کا پیج اپن ہو جائے گا یہاں سب بیک گراؤنڈ لی جاتے ہیں وائٹ اور وائٹ لینے بات کلک کریں گے تو بیک گراؤنڈ جائے گا یہاں پہ ٹیسٹ تھا پہلے ہم اس کو کنسل کر دیتے ہیں اب اس طریقے سے ہے اب بات کرتے ہیں ایمیج کو ایمپورٹ کرنے کی کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایمیج جو ہے کرنا رہے گا فائل میں جا کے آپ ایمیج کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں نیو ایمیج پہ کلک کر کے آپ نیا پروجیکٹ لیں گے اوپن ایمیج پہ کلک کر کے کنٹرول اوپ کی پریس کریں گے تو آپ کا جو بھی ڈائیکٹری رہے گی اوپن ہو جائے گی ایک ایزامپل کیلئے یہاں سے ایک فوٹو ہے اس کو اوپن پہ کلک کریں گے آپ کی فوٹو یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ آن لائن ہے آپ کو کسی بھی کنفیگریشن کی ضرورت نہیں کیا آپ کے پاس کتنا کنفیگریشن ہے یہاں پہ آپ کے کمپیٹر یا لپٹاپ پہ لوڈ نہیں پڑے گا آپ جو بھی کام کریں گے آن لائن کریں گے آپ کے لپٹاپ میں فوٹو ساپ اسٹال ہو رہا ہے کام نہیں کر رہا ہے اسے مطلب نہیں ہے لیکن یہاں پہ دیسے دیں کہ جتنی بھی فیچر سے دیا گیا آپ کو فوٹو ساپ کے اندر بھی اثر ملتے ہیں اب یہاں پہ دیسے دیں کہ موک آفشن دیا گیا ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی سیلیکٹڈ ایریا کو آپ موک کر سکتے ہیں اسی طرح مارکیو ٹول دیا گیا ہے لسٹر ٹول دیا گیا ہے اور وائرنڈ سیلیکٹ دیا گیا ہے اس کی مدد سے آپ سیلیکشن جو ہے مائجک سیلینٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کلر کو جب اسی ملیٹری کلر رہے گیا آپ اس کو ایک دفعہ کلک کریں گے وہ پورا کلر آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا جہاں تک رہے گا اس طرح سے تو اس طرح سے آپ اس سیلیکشن کو لے سکتے ہیں کنٹرول ڈ کی پر سکنれて آپ کا سیلیکشن ہٹ جائے گا اسی طرح کٹ آؤٹ کا آپ کسیم دیا گیا کٹ آؤٹ سے بھی آپ آسانی سے اس طرح سے کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا سیپ ماشک دیا گیا ہے اسی طرح مایجک ماشک دیا گیا ہے یہ بھی آپ کا ایک کلر کو سیلیکٹ کرتا ہے اس طریقے سے آپ ڈریک کریں گے تو وہ آپ کا سیلیکشن سے ہو کے وہ ڈلیٹ بھی ہوتا رہے گا کٹ آؤٹ ہو کا بنتا رہے گا کنٹرول زیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے ہسٹری بھی ملتی رہے گی کتنا آپ کام کی ہیں اس طرح یہاں پہ آپ کو لکوی فائیڈ مل جا رہا ہے لکوی فائیڈ سے آپ دے ساتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طریقے کا آئیکان بنائے ہیں آپ سمجھ جائیں گے کیا کام کرنا ہے اور یہاں سے انوانٹڈ پارٹ کوئی ایسا انوانٹڈ پارٹ ہے تو اس کو ریمو کر سکتے ہیں چونکہ یہ پرگرام آن لائن ہے تو آپ یہاں سے فائل میں جا کے امپورٹ پہ کلک کریں گے اوپین اسٹاک ایمیج تو یہاں پہ اسٹاک ایمیجز کو سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی فوٹو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ ایسا کوئی فوٹو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو اس طرح کیا ریٹچ ہو یا اس طرح کی رائے ایمیجز ہوں تو یہاں سے آپ اس کو آسانی سرچ کر سکتے ہیں آپ پر لیکے سرچ کرتے ہیں یہاں دے سکتے ہیں کہ اس طرح کیسے ایمیجز آجیں گے ہیں اب ان میں سے کسی بھی ایمیج کو آپ ریٹچ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ایوٹنگ کرنا چاہتے ہیں منپلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فوٹو ایوٹنگ کے اندر اس طرح کی موڈلز کی فوٹو ہوتی ہے تو آپ کو آسانی سے یہاں پر موڈل سکی فوٹو مل جا رہی ہے کسی بھی موڈل کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں سمپلی اس پر کلک کریں گے آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا یہ آپ دیر آپ فول ایش ڈی میں رکھنا ہے کی ویب پر اس میں رکھنا ہے کی آلٹا ایش ڈی میں رکھنا ہے فول ایش ڈی میں ہے آپ لائے پر کلک کریں گے یہ ہمارے ورک ایریا میں آ چکا ہے اب اس میں جو بھی ایرٹنگ کرنا رہے آپ کر سکتے ہیں ایک زامبر کے لئے ہم کٹ آؤٹ لگانا چاہتے ہیں کٹ آؤٹ لیں گے اس پر سیلیکٹ کریں گے اس طرح سے آپ کسی بھی کا کٹ آؤٹ لگا سکتے ہیں تو کٹ آؤٹ میں آپ کو کئی اپسن ملتے ہیں مائجک ماسک مل جا رہا ہے ڈراؤ ماسک مل جا رہا ہے اس کے میں سے آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ ڈیلیٹ ہوتا رہے گا اس طرح لسو ماسک مل جا رہا ہے اس کے مدد سے آپ لسو ماسک اس طرح سے لگا سکتے ہیں چونکہ جو اس کا باہر ہی رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کرے گا اس طرح سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور جو تھوڑا سا پارٹ رہے گا اس کو آپ برس کی مدد سے اس کو ریمو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کٹ آؤٹ کے بعد آپ کو ملتا ہے انوانٹڈ پارٹ کو ریمو کرنے کا اپسن اسی طرح کلون کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پارٹ کو آپ کلون کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی سائز کو آپ کم بڑھتی کر کے اس طرح سے آپ اس کو کلون کر سکتے ہیں جو بھی پارٹ ادھر کر رہے گا وہ ادھر آ جائے گا اس طرح یہاں پہ آپ کو بلر سورفن موڈ مل جا رہا ہے اس کے مدد سے آپ بلر سورفن کو یوز کر سکتے ہیں ہم فیوچر ویڈیوز میں اگر کمنٹ آپ کریں گے تو میں اسے ڈیٹیل سے ویڈیوز بنا دوں گا کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے تو اگر آپ کچھ اس طریقے فوٹو کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو فوکس دینا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح ڈیسپریس کا یہ آپسن دیا گیا ہے اس کے مدد سے آپ ڈیسپریس کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹ ہوگا آپ اس طریقے سے سیلیٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ نیچے آپ کو ایک آپسن دے گا پکسلر پریمیم تو یہ آپ کا پریمیم اس میں دیا گیا ہے ٹولز میں دیا گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب فوٹو ایکسپورٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا یہ لوگو رہے گا تو اس کو ریمو کرنے کے لئے آپ اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں درائید آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو رہنے دے سکتے ہیں اس طرح نیچے آپ کو ایک آپسن مل جاتا ہے ڈج برن اس کے مدد سے آپ ڈج اور برن کو یوز کر سکتے ہیں بسکلی یہ لائٹ کے لئے یوز ہوتا ہے کہیں پہ بھی آپ کسی پارٹ میں آپ زیادہ لائٹ دینا چاہتے ہیں یا کسی بھی اٹھار کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس طرح سپونج کلر دیا گیا ہے تو اس کے مدد سے آپ کلر میں چنجز کر سکتے ہیں کسی کلر کو آپ سیلیکٹ کر کے آپ اس میں جو بھی چنجز کرنا چاہیں چنجز کر سکتے ہیں اس طرح پین ٹول آپ کو معلوم ہے پین ٹول آپ کیا کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ برس ٹول کی مدد سے آپ درا کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کنٹرل کی پرس کریں کہ آپ کا کلر 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 ک جو کلر آپ سلیکٹ کیے تھے وہ کلر آپ کا بار ڈی فالٹر دائے گا اب جس بھی کلر میں آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اگزامپل کے لیے یہاں سے ریڈ ہے آپ اس طریقے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور ریڈ کو کلر چینج کرنے کے لئے آپ کینٹرول کی پرس کریں گے کلر پلٹ جو اپن ہو جائے گا کوئی بھی کلر آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ کلر آپ جان سے اس طریقے سے آپ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی کلر کو اسی طرح یہاں پہ fill color option دیا گیا ہے fill color سے آپ پورے اس پہ کوئی بھی color آپ fill کر سکتے ہیں اس طرح سے جس بھی color پہ آپ select کریں گے وہ color جو ہے fill ہو جائے گا change کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے color لٹ کو change کریں گے اور یہاں پہ کوئی بھی color آپ fill کر سکتے ہیں اس طرح سے اسی طرح یہاں پہ آپ کو gradient option مل جاتا ہے gradient کو use کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ gradient apply ہو جائے گا چونکہ یہاں پہ ایک ہی لیئر پہ ہے آپ دوسری لیئر لیں گے یہاں پہ پلس کی بٹن پہ پلس کی بٹن پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ کیا لینا ہے ایمٹی لینا ہے کی ایمیج لینا ہے کی فرم لینا ہے کی ٹیچٹ لینا ہے آپ ایمٹی لیئر لینے کے بعد اگر آپ اس پہ اگر آپ گریڈیونٹ کو اپلائی کریں گے تو کچھ اس طریقہ ایفیکٹ آپ کو دیکھے گا یہ ہو چکا ہے اب اس میں جو ہے آپ کو چینج کرنا پڑے گا تھی ڈارٹ پہ کلک کریں گے اس کی ٹرانسپیننسی کو آپ یہاں پہ کم کریں گے تو کچھ اس طریقہ ایفیکٹ آپ کو دیکھے گا برینڈ موڈ دے رہا ہے برینڈ موڈ آپ یہاں چینج کر سکتے ہیں سافٹ لائٹ کر سکتے ہیں یا کلر برن کر سکتے ہیں کچھ اس طریقہ ایفیکٹ آپ کو بنا سکتے ہیں کسی بھی اس کے اندر اسی طرح یہاں پہ فرم ایمیج ہولڈر دیا گیا ہے آپ کسی بھی ایمیج کو آپ فرم کے اندر ہولڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کریں گے اب اس کے اندر اگر آپ ایمیج لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پلس کی بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کسی بھی ایمیج کو آپ یہاں پہ ہولڈ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہ بہت ہی یوسفل ہے اگر آپ کبھی ایسا کوئی تھم نائلز کریٹ کرتے ہیں یوٹیوب کا تو کبھی کبھی ایسی طریقے ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس طریقے کا ایفیکٹ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی آپ ٹول یوز کریں گے اس ٹول سے لیٹڈ اوپر آپ کو اس کے سب منیو مل جاتے ہیں جیسے یہاں پہ شیپ لیں گے یہاں پہ شیپ لیں گے سیپ کا افسر مل جائے گا کیسا کیسا شیپ لے سکتے ہیں کسٹم سیپ پہ کلک کر کے آپ شیپ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ٹائپ دیا گیا ریکٹنگل اور سارے کلز لائنز یہ دیا گیا کسٹم میں جا کے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں کسی طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے یعنی فری ہائنڈ رہے گا اس طرح یہاں پہ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے ٹیکسٹ کے ایک فیکٹ مل جاتے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے ٹیکسٹ پہ لیے یہاں پہ پری سیٹس مل جا رہا ہے یہاں پہ آپ جا کے کسی بھی پری سیٹس کو آپ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کسی پری سیٹس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک بات کا دھیان دیئے گا یہاں پہ یہ ہلو کلر بنایا ہے تو یہ آپ کا جو بھی پریمیم ہے باقی جو ہے فری رہے گا ایک دامپل یہاں سے ہم لیتے ہیں اس کو لوڈنگ ہو رہا ہے کچھ ایک سکنڈ کے بعد جو بھی پری سیٹس آپ چوز کریں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا اب اس میں جو بھی چینجز کرنا چاہے چینجز کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب یہاں پہ دیسے تھے کہ الگ الگ دیا گیا 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 گریٹ لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے اب اس گریٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ کو ایک اپسن ملتا ایڈٹ کا ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ایڈٹ موڈ میں ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کا جو بھی ٹیکسٹ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں یور ہو گیا اس طرح اس کو ٹوڈے کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایڈٹ پہ کلک کریں گے ایڈٹ موڈ میں ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو میں سیلیٹڈ ایک ڈیٹیل سے ویڈیوز بناوں گا اس طریقے سے آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ کلر پکر کا اپسن بہت ہی یوسفل لیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ملتا ہے کلر سیلیکٹ کرنا جاتا ہے تو اس پہ کلک کر کے آپ کلر پکر کی مدد سے کہیں سے بھی کوئی بھی کلر آپ پک کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلر پکر بھی جا رہا ہے اس طرح یہاں پہ زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اضر وائد یہاں پہ نہ کلک کر کے آپ ماؤس کی جو پایا ہوتی ہے بھیل ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں زیادہ جو ہو گیا تو آپ کنٹرول کے ساتھ زیرو کی پریس کریں گے تو آپ کے وینڈو کے اندر یہ فیٹ ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ اوپر آپ کو کچھ اپسن مل جاتے ہیں جیسے آپ کو فوٹو ساپ کے اندر ملتے ہیں ایمیج اس کے اندر مل گیا اس طرح لیئر کے اندر آپ لیئر کو دوبلی کٹ کر سکتے ہیں ایڈ ایمیج کر سکتے ہیں ایڈ ایلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سیلیکشن کے اندر بھی آپ کو سیلیکشن کے کئی اپسن ملتے ہیں ایڈیسمنٹ کے اندر آپ کو ایڈیسمنٹ کے اپسن ملتے ہیں اگر آپ کلر کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جیسے آپ آٹو ایڈیسٹ کو یوز کریں گے تو یہ آٹومیٹک کلر کو ایڈیسمنٹ کر لے گا یہاں پہ کچھ چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح یہاں پہ ایڈیسمنٹ کی بات آپ کو مل جاتا ہے آٹو پاپ اپ آٹو پاپ اپ پہ کلی کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کا ایفیکٹ یہاں پہ زیادہ ہو چکا ہے جو کلر ڈارک تھے اس کو پاپ اپ موڈ میں کر دیا ہے اسی طرح یہاں پہ آٹو بھلے کنڈ وائٹ پہ کلی کریں گے تو آپ کا بھلے کنڈ وائٹ پہ ہو جائے گا اس طرح برائٹنیس اینڈ کنٹرسٹ پہ کلی کر کے آپ برائٹنیس کو یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کنڈ وائٹ پہ کلی کر سکتے ہیں کنڈ وائٹ پہ رہا سکتے ہیں کنڈ وائٹ پہ رہا ہے Save Poule от Drرین وائٹی ایک Shane کسята ان کے oynہ نکوڑا ہے اب رڈ میرا سکتے ہیں کس تیم کا لگ رہا ہے اسے تیمپریچر کو آپ آگے کر رہیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگے کا ایوننگ ہے تو اس طریقے سے آپ تیمپریچر سے آپ اپنے فوٹو میں چینجز کر سکتے ہیں تینٹ کی مدد سے آپ اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں اپلائی پہ کلک کریں گے اپلائی ہو جائے گا کسی بھی فیلٹرز یا ڈیسمنٹ کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ہیو اینڈ سیچوریشن تو یہ آپ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپسن مل جاتا ہے کمپیئر کرنے کا آپسن آپ کمپیئر پہ کلک کر کے آپ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا ایفیکٹری یہاں پہ ہے اپلائی پہ کلک کریں گے آپ کا اپلائی ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو ایونسمنٹ میں کئی آپسنے سے ملتے ہیں جس کی مدد سے آپ ریٹچ کر سکتے ہیں کسی بھی فوٹو کو اور جو کام آپ ایڈو بلائٹ روم میں کر سکتے ہیں وہ آپ کو فری میں مل جا رہا ہے اور برس کی مدد سے آپ کہیں سے پہ ایکسپوزر کو یوز کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے آپ ان کو لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں کرو لگا سکتے ہیں لیبل کا اپسن مل جا رہا ہے لیبل کے مدد سے آپ ریٹ گرین بلو کو آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں آپ پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اپلائی پہ کلک کریں گے جہاں پہ اپلائی ہو جائے گا اس طرح ایڈیسمنٹ میں آپ کو کافی اپسن ملتے ہیں میں سب پہ اگر ڈیٹیل سے ویڈیوز بنا ہو تو ویڈیوز کافی لنگ ہو جائے گی ہم فیلٹرز میں جائیں گے فیلٹرز میں آپ کو کافی ایفیکٹ لائیبریری ملتی ہے اس کے مدد سے آپ یہاں پہ ایفیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے ستن کی سیاد ہو دیا گیا ہے پورٹریٹ کے لیے آیا ہے پورٹ کے لیے یہاں پہ ریٹرو پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بائی ڈیفالٹ آپ کو مل جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایفیکٹ آ جائے گا نہیں چاہیے آپ کو کنسل کر سکتے ہیں فیلٹرز میں جائیں گے ایفیکٹ لائیبریری یہاں پہ فرینڈز پہ کلک کریں گے یہاں پہ سب سے اچھے بات کیا ہے آپ کو پریسیٹ سے مل جا رہے ہیں آپ کو پہلے آپ کو ایفیکٹ دیکھ جائے گا کس طریقہ آپ کا ایفیکٹ ملے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بائی کرتے ہیں اور دوسرے ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں فیلٹرز یہاں پہ ڈیٹیلز اگر آپ کسی چیز کی آپ لینا چاہتے ہیں سارپنیس کو یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کلیارٹی بڑھانا چاہتے ہیں کبھی کبھی فوٹو جو کلیر نہیں رہتا ہے تو اس کی امانٹ کو بڑھائیں گے فوٹو جو یہاں پہ کلیر آپ کا دیکھے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کلیر نہیں ہے ہم اس کے مانٹ کو کم کی ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فوٹو کلیارٹی زیادہ آ چکی ہے یہاں پہ کمپیر کر سکتے ہیں پہلے کے ساتھ تھوڑا سا ہی ہمیں اپلائی کی ہیں اس طرح یہاں پہ آپ کو بلوم کا افسر مل جاتا ہے گلیمر کا افسر مل جاتا ہے دیسز اینر گلو تو یہ سب آپ کو فیلٹر سے ملتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح ویو میں جا کے آپ اس کو ویو کو دیکھ سکتے ہیں ویو میں زیادہ آفسر نہیں دیکھیں یہاں پہ آپ پلس کی بٹن پہ کلی کر کے آپ لیئر لے سکتے ہیں نیچے آپ کو ہشٹری مل جاتی ہے کسی لی بھی لیئر میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 3 ڈارٹ ملتی ہے یہاں پہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کا نیم اس طرح یہاں بلینڈ اموٹ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح ٹرانسپیرنس سے آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں انلاک اور لاک کر سکتے ہیں یہ فیلحال لاک تھی ہم اس کو انلاک کر دی ہیں سارے ایفیکٹ یہاں پہ کمپٹیٹ ہونے کے بعد بعد آتی ایکسپورٹ کرنے کی فائل میں جائیں گے ایکسپورٹ کی بٹن ملتی ہے کوئیک ایمیج ایس اپی اینجی کوئیک ایکسپورٹ لیئر ایس اپی اینجی ایکسپورٹ ٹیمپلیٹ پہ کلی کر کے آپ اس کا ٹیمپلیٹ کو جو ہے لے سکتے ہیں فیلحال ہم اس کو پی اینجی فارمیٹ میں جو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں فائل ایکسپورٹ ایس اپی اینجی یہ ہماری ایمیج جو ہے یہاں پہ پی اینجی فارمیٹ جو ایکسپورٹ ہو چکی ہے سو ان فولڈر میں کلیک کریں گے یہاں ہماری پکچر جو ہے مل جائے گی تو اس طریقے سے آپ کسی بھی فوٹو کو آسانی سے آن لائن ایرٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی سافٹیوئر کو اسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائی سافٹیوئر کو پرچیس کرنے کی ضرورت ہے صرف آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور آپ اس طریقے سے آسانی سے اتنی اٹریکٹی فوٹو ایرٹنگ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں کسی دوسرے انٹریسٹنگ